حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ ایک ہزار نو عیسوی میں غزنی کے قریب حجویر کے مقام پر پیدا ہوئے آپ شیخ ابو الفضل بن حسین کے مرید تھے اور انہی کے حکم پر لاہور آئے جب آپ کے مرشد نے آپ کو لاہور جانے کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا وہاں حسین رحمت اللہ علیہ زنجانی موجود ہیں میرے جانے کی کیا ضرورت ہے لیکن جب مرشد نے اسرار کیا تو آپ روانہ ہو گئے رات کے وقت لاہور پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت حسین رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جا رہا ہے اس وقت آپ کو احساس ہوا کہ اسی لیے آپ کو لاہور جانے کا حکم ملا تھا آپ نے لاہور میں ایک مسجد تعمیر کرائی کچھ عرصہ درس دیتے رہے پھر تصنیف اور تعلیف کا سلسلہ شروع کیا آپ نے گیارہ ملکوں کو سفر کیا اور بے شمار اللہ والوں سے فیض حاصل کیا صرف خوراستان میں تین سو ولیوں سے ملاقات کی آپ چالیس برس تک سفر میں رہے کبھی باجمات نماز ناغن نہیں کی ہر جمعہ کی نماز کے لیے کسی قصبے میں قیام فرماتے آپ کا رہنا سہنا عام لوگوں کی طرح تھا نمائش اور دکھاوے سے سخت نفرت کرتے تھے آپ سلطان محمود غزنیوی کے بیٹے سلطان ناصر الدین مسعود کے زمانے میں لاہور آئے تھے آپ کے ہاتھ پر بہت سے لوگ اسلام لائے رائے راجوں ان دنوں لاہور کا حاکم تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا آپ کی وفات ایک ہزار بہتر عیسوی میں ہوئی اور لاہور ہی میں دفن ہوئے آپ کا مزار ناصر الدین مسعود غزنیوی کے فرزند زہیر الدین نے تعمیر کرایا تھا خانگاہ کا فرش اور دیوار بھی مغل حکمران جلال الدین اکبر کی تعمیر کی ہوئی ہے اس کے بعد کئی دوسرے مسلمان حکمرانوں نے اس کی مرمت اور آرائش میں حصہ لیا عوام آپ کو گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا اور داتا صاحب کہتے ہیں آپ آج تک انہی القابات سے مشہور ہیں حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ کے مزار پر حاضر ہوئے اور ایک کوٹھڑی میں بیٹھ کر چالیس روز تک احتقاف کیا جب آپ جللہ کاٹ کر باہر نکلے تو یہ شیر ارشاد فرمایا حضرت داتا صاحب احمد اللہ علیہ نے تصوف و اخلاق پر کئی کتابیں تصنیف کی لیکن آپ کی سب سے مشہور کتاب کشف الماجوب ہے اس کتاب کے دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں موسیقی